اسلام علیکم ناظرین امیت کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے بانی چیرمند تحریکن صاحب عمران خان صاحب نے چوبیس نومبر کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے یہ احتجاج کس نویت کا ہوگا اور نومبر کا مہینہ پاکستان کے اندر کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور چوبیس نومبر کو یہ جو کال دی گئی ہے یہ کیوں دی گئی ہے اس حوالے سے سیاسی تجلیہ کاروں کے کچھ اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں وہ انکشافات کون سے ہیں اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویلوگ میں بات کریں گے ناظرین اکرام چوبیس نومبر کو عمران خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے اور اس کا اعلان جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کل اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب پاکستان تحریکن صاحب کی جو قیادت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کریں گی اور علیمہ خان صاحبہ ہی تمام تر احتجاج اور تمام تر جو ریلیز ہوں گی پاکستان تحریکن صاحب کی اور تمام تر جو جلسے ہوں گے ان کی قیادت کریں گی تو فائنلی اب علیمہ خان صاحبہ نے پلنٹ پڑ پر آ کر اس احتجاج کی کال دی ہے جو کہ کافی دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ اب پاکستان تحریکن صاحب ایک بڑے احتجاج کی کال دے رہی ہے اور یہ احتجاج اب فیصلہ کن ہوگا اور یہ فائنل احتجاج ہوگا اس میں مرو یا ماردو کا جو نعرہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا تھا لیکن اس کی جو فائنل ڈیٹ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی تھی کل وہ فائنلی چوبیس نومبر کا دن جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے اب نومبر کے مہینے کو سیاسی تجزیہ کار اہم ترین قرار دے رہے ہیں کیونکہ امریکہ کے اندر بھی ایک حلچل کسی قفیت ہے اور ڈالنڈ راب صاحب جو ہے ان کی آمد آمد ہے اور تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈالنڈ راب صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب کے لیے بڑی خوشکبریاں لے کر آئیں گے اور وہ بانی چیر میں تحریکن صاحب امران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر لے کر جائیں گے اور واضح طور پر یہ کبھی پاکستان تحریکن صاحب کو یقین ہے کہ ڈالنڈ راب صاحب جو ہے وہ امران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے اوپر آواز اٹھائیں گے اور یہ امید ذات کی جاری ہے کہ ڈالنڈ راب صاحب کے آنے کی وجہ سے امران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے اور امران خان صاحب کو ان کا منڈیٹ بھی واپس جو ہے وہ مل جائے گا اور پاکستان کے اندر یہ جو لا قانونیت ہے اس کے حوالے سے بھی ڈالنڈ راب صاحب اپنا کردار دا کرے گے اگر وہ لا قانونیت کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو جب لا قانونیت کے اوپر وہ بات کریں گے تو سب سے پہلا جو نقطہ ہوگا وہ بالی چیرمن تحریک انصاف امران خان صاحب اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہوگی اب نومبر کا مہینہ اس لیے بھی زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت ڈالنڈ راب صاحب جو ہے کال انہوں نے جو بائیڈن صاحب سے ملاقات کی جو کہ صدر ہیں ابھی امریکہ کے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بھی کافی ساری جو خبریں وہ سامنے آئی ہیں اب سیاسی تحریک انصاف کے مطابق ڈالنڈ ٹرم صاحب اس وقت بالکل فری ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے چارج نہیں سنبھالا تو اگر نومبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک تگڑا اتجاز ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی آواز پوری دنیا کو سنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور پھر یہ آواز جو ہے وہ ڈالنڈ ٹرم تک بھی پہنچے گی اور ڈالنڈ ٹرم صاحب پھر اس آواز کو اہمیت بھی دیں گے اور اس آواز کو اہمیت دیتے ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی چیئرمن تحریک انصاف امران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ ضرور لڑیں گے اب اس حوالے سے سیاسی تحریک اکاروں کی دو رائے پائے جاری ہیں ایک طرف سیاسی تحریک اکار کہتے ہیں کہ یہ جو اتجاز کی کال ہے یہ دیفنیٹلی فائنل ہے اور امران خان صاحب نے یہ کال بڑی سوٹ سمجھ کر دی ہے اور امران خان صاحب کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر نکلے گا اور یہ اتجاز بڑی اتجازی تحریک کی شکل اکتیار کر جائے گا اور یہ اتجاز اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک امران خان صاحب کے وہ مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ان میں سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو لاکانونیت ہے اور یہ جو جلیشری کا جو بہران چل رہا ہے اور یہ جو خانص طور پر چھمیسویں ترمیم ہوئی ہے اس ترمیم کو واپس لیا جائے دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں جو اس وقت جلوں کے اندر بند ہیں اور بے گناہ ان کو بند کیا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے اور نمبر تین ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو منڈیٹ چوری کیا گیا الیکشن کے دوران وہ منڈیٹ ان کو دیا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف جائے وہ اپنے اس منڈیٹ کے تحت حکومت سنبھالے اور یہ جو جالی حکومت بنائی ہوئی ہے یہ اپنے گھر کو چلی جائے یہ مطالبات ہیں سیاسی تذیعہ کاروں کے مطابق جب تک یہ مطالبات ان کے تسلیم نہیں کیا جائیں گے ان کو نہیں مانا جائے گا تب تک یہ احتجاج جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا اور یہ احتجاج پیس لکن ہوگا اور اس احتجاج سے حکومت جائے وہ ہل جائے گی دوسری جانب کچھ تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے دیفنیٹی یہ بڑا سردی کا مہینہ ہے اور اس وقت سموک کا بھی راہ جائے تو یہ احتجاج کی اتنا خاطر کا کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا عوام اس قدر باہر نہیں نکلے گی جس قدر تصور کیا جا رہا ہے جو تذیعہ کار اس طرح کی رائے رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو طریق چوز کی ہے یہ ملکل غلط چوز کی ہے اگرچہ ان کا امریکہ والا موقف اپنے جگہ پر درست ہے اس سے پاکستان طریقہ انصاف کی جو آواز ہے وہ بینالکوامی سطح پر بھرپور طریقے سے پہنچے گی لیکن پاکستان کے اندر اس طریقے سے عوام باہر نہیں نکل سکے گی جس طرح کا تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو سموگ ہے اور دوسری جانب پاکستان کے اندر جو تھنڈ کی لہر ہے وہ بڑی شدت سے آ رہی ہے بارشوں کی بھی نوید سنائی گئی ہے اور اگر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس تھنڈ میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور اس تھنڈ کے اندر لوگوں کو مینج کرنا لوگوں کو خوراک پہنچانا اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ سردیک انتظامات کرنا قدر مشکل ہوگا اور تمام تر جو پاکستان طریقہ انصاف کے امید باران ہیں اور تمام تر جو کارکنان ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا لہذا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنموں کے لیے عوام کو باہر نکالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا